اور آپ اسی نئے ارکتوں کی وجہ سے وہ بند کر رہے ہیں کہ آپ لوگ رونگ وے آتے ہیں آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں گاڑی جا رہی ہے کوئی موٹسائکل جا رہی ہے آپ کا جان دل کرتا ہے وہاں کو سا آدھتے ہیں رکشا چلانا رہے ہیں وہ ساتھ چلانا رہے ہیں وہ ساتھ چلانا رہے ہیں اندھے ہیں تو انہیں کی ضرور رکھیانا رہے ہیں ایتھے خلوکتے ہی تو چیک کریں بھی ون رک نہیں آرہا اسلام علیکم جی میں ہوں فرحان صابری اور آج ہم آئے ہیں ملتان روڈ پر ان رکشا والوں سے جانتے ہیں کہ اگر یہ رکشا چنگچی بند ہو جاتا ہے تو یہ اپنے بچوں کا روزگار کیسے کمائیں گے اور ان کا پیٹ کیسے پھالیں گے آئیں میرے ساتھ بائی بائی بات سنیں اسلام علیکم اللہ کا شکر صرف چھٹا آپ رونگ وے آرہے ہیں گورنمنٹ رکشا بند کرنے لگی ہے اور آپ اسی نئی ارکتوں کی وجہ سے وہ بند کر رہے ہیں کہ آپ لوگ رونگ وے آتے ہیں آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں گاڑی جا رہی ہے کوئی موٹسیکل جا رہی ہے آپ کا جان دل کرتا ہے وہاں کو سعادت رکشا بائی جان ہم رون کا پورا خیال کرتے ہیں قانون کا پورا خیال کرتے ہیں یہ قانون کا خیال کر رہے ہیں آپ رونگ وے جا رہے ہیں بائی پیٹرول اتنا مہنگا کیا کریں اب یہاں سے باہر نکلیں گے ایسا لمبا چکر لگا کے میں واپس آنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو لمبا چکر لگانا پڑتا ہے تو آپ رونگ وے چلے جائیں نہیں نہیں سر رونگ وے نہیں میں ساتھ یہ رکشا لگا کے بھر کے یہاں سے جاؤں گا نہیں نہیں آپ وہاں سے رونگ وے آ رہے ہیں اب ادھر کو جائیں گے اگر ادھر سے کوئی چیز تیزی میں آ رہی ہو گاڑی کوئی سپیڈ میں آ رہی ہو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ہمیں قانون کو فالو کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے نہیں آپ کب فالو کریں گے تیس طریق کو تو بند کر دینا تو کوئی بات نہیں بند کرتے بھئی اللہ مالکہ یار آپ کی موٹس ہے یہ رکشا ریجسٹر ہے ہاں جی ریجسٹر ہے لائسنس ہے آپ کے پاس جی لائسنس ہے کائیں کائیں لائسنس لائسنس کھر پڑا ہوا کھر نہیں پڑا ہوا لائسنس آپ کے پاس جب آپ آن سیل ہیں تو آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے بلکل آپ کی پاکٹ میں لائسنس ہونا چاہیے اسی بچے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس لائسنس ہے نا اس کی وہیکل ریجسٹر ہے تو اس کو بند کر دیں ٹھیک ہو گیا سر اسلام علیکم وآلیکم سلام چاجہ جی رکشے بند کر لکے نہیں گریب کتر یانگے ہے ہی تے پوچھا لگا ماں کیا رکشیاں تے کیمتہ کون دے گا بند کریں کارسائید آئے میں گلان ساریان سواریوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر رکشے بند ہو جاتا ہے تو یہ آپ مہنگی رکشے وڑ کر سکتے ہیں نہیں تو ابھی تو آپ 20-30 روپے دے کے سٹاپ تو سٹاپ آپ چلے جاتے ہیں تو اگر یہ رکشے بند ہوگے آپ کو آٹو رکشے کرانا پڑے گا یہ آٹو رکشے بہت مہنگا میں فاتر ایریے سے ہوں وہاں پہ یہ چنگچی رکشے ہی چلتے ہیں زیادہ تر وہاں پہ آٹو رکشے بھی نہیں ہیں چاچا یہ چنگچی رکشے بند کر لگے نہیں تو اسی روٹی کی تو کماؤ گے بچیاں کی تو کھاؤ گے اور ساڑے رکشے بند ہوگے پھر بکیاں مارنا ہے تو اسی کنے کے پیاسے کماؤ لینے دیاڑی نکل جاندی رکشے چلانا لینے چلانا لینے چلو جی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ جنسی ہے وہ ہمیں ایک تو رکشے چلانے کی اجازت نہیں دیری دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا رکشے بند کر دیں گے اور ہم روزی ریزر کیسے کمائیں گے یہ ہمارا ایک آثرا ہے جو ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور بھی میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم چنگچی رکشے بند کرنے لگے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ نون ریجسٹرڈ ہے تو آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے بچوں کا روزی ریزر کیسے چلے گا ساتھ پہلے کمتائی ہیں شباہ شریف صاحب آئے ہیں مشرف صاحب جنیاں کمتائی ہیں کہ ساتھ پہ لیای نہیں ہے گا باہر دلی رکشی صاحب نے میک جارش ہے کہ کیوں گریپا روٹی کماندے ہیں کدھی ساتھوں کو کچھلانا لے پاس جانے ہیں کدھی دھانے مہنگے ہیں کدھی آٹا مہنگے ہیں چینڈی مہنگی ساتھوں کیوں وقت پایا ہے انہیں وہ کھتا دا خوب کرے اور اپنے پر سالے پرابان میں جا رہے ہیں ایک اور میرے ساتھ چاہتی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ہم شور کورٹ سے آئیں زلط جنگ سے تقریباً دو مینے ہو گئے ہیں ہمارے رکشے پہ ہمیں میرے پر دو پرچے کر دیا ہیں انہوں نے تھانے والوں نے ابھی تو ان کو پولس والوں کو انہوں نے اختیار دے دیا ہے جو رکشے والا آپ کو نظر آئے اس کو پاگڑ کے اندر ہی کرنا ہے ہم ڈار کے ہمارے آج پاس دیکھ سے گار رکشہ کھڑا کر کے ادھر چوک پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں کوئی مزدوری کے لیے لے جائے لیکن ہمارے بچے بھوکے بیٹھے ہیں ان بڑے لوگوں کو کیا پتا کہ ہمارے گھر میں روٹی چال رہی ہے یا نہیں چال رہی ہے ہمارے پاس مکان کا کرایا ہے یا نہیں ہے یا ہمارے پاس بجلی کا بیل بھی ہے یا نہیں ہے ان کو کیا پتا یہ تو افیسر ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے حکم جاری کر دیتے ہیں آگے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ غریب امام جائے گی کہاں ہم کہاں جائیں گھر سے نکلتے ہوئے بھی پکڑ لیتے ہیں گھر رکشے کھڑے کھڑ کے آپ میں در چوک میں کھڑے ہیں کہ کوئی مزدوری کے لیے ہمیں لے جائے لیکن آئے تین دن ہو گئے ہم بھوکے پیاسے ہمارے بچے ہیں بڑی مشکل سے گزارہ چال رہا ہے ان کا کہنا ہے جی کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہمارے بچے گھر میں بھوکے ہیں اور یہ تین دن سے یہاں رکشہ کھڑا کر کے صرف اس انتظار میں ہے کہ اب مجھے کوئی دھیاڑی یا مزدوری کے لیے لے جائے میں ہم مزدوری کر کے اپنے بچوں کا بیٹ پا لوں ہمارے ساتھ ایک اور رکشہ ٹریور موجود ہے ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ رکشہ بند ہو گئے تو ان کا روزی ریزق کیسے چلے گا جی بتائیے سر بچے ہم بھوکے مار دیں خطل کر دیں ان کو کیا کریں مجھے یہ بتائیں ہم کیا کریں گے یہ بتائیں یہ رکشہ میں ٹریور ہوں یہ جب میرے پاس ہے ان سے گھر چلتا ہے پلتا ہے بچے پلتے ہیں ماں باپ ہیں کیا کریں ان کے ساتھ آپ کا رکشہ ریجسٹرڈ ہے اس کے کاغذات ہیں آپ کے پاس سر وہ تو میری بات سنے وہ تو ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی بچے تو ہمارے چل رہے ہیں یہاں پہ اب اتنا رکشہ آپ کہاں پہ کریں گے ان کو یہ بتائیں اگر تیس دن کے بعد یہ رکشہ بند کر دیتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے سر ہم تو مر جائیں گے اور کیا کریں گے ہم بھی مار جائیں گے بچے بھی مار جائیں گے ایک اور میرے ساتھ ہی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اتھے کھلوٹے ہی دو چیک کریں بھی وانویک نہیں آرہا رکشہ لے رکشہ لے چینچی آرہی اگر انہا کو لسانس ہوئے گا انہی سکتی کریں گے لسانس کلونی کاروائی ہوئے گی تے اپنا آپ سے ہی چلنے لسانس نہیں ہو کہہ رہے ہیں انہو باند کرو وہ پاہی باندے نہیں کار سکتے وہ انہاں نے تی دن دا الٹی میٹم دے دیتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا یار ٹانگا باند کردہ کردہ پوٹوں مار گیاں نہیں باند ہو گیا یہ چلنڈیا کدھی ہویا باندی یار رکشہ بنا آلہ لیا ہے فیکٹریہ جیڈیاں نے وہ انہاں نے چاپے مار کے بند کر دیتی ہیں اتھے ساتھ اٹھ بندے بھی انہاں نے پھڑ کے گرفتار کر لیں بائی جی چیڈی ریجسٹر کٹی ہوئے گی نا گورمنٹ بار بار کی کاریے بھی بیکھو گورمنٹ کیا چیڈی ریجسٹر کٹی ہے وہ چلے گی چنچی رکھنے چنچی ریجسٹر ہے نہیں بھائی ریجسٹر کٹ رہی ہے نا کوپنی گورمنٹ وہ گورمنٹ دے گی نا اتھے نمیں آن کے جو دو آن کے او دنیاں کلنا نہیں پھر جو آن کے چیز چلانی نا جیڈی گورمنٹ ریجسٹر دندا ٹیکس پر ہو چلاؤ موڑ کے جو چلاند کار دندا تیرا کھنڈا کھراؤ وہ تیرے پچھے مار جا اندھے پچھے کیوں مرن جو داسی کامی گلت کار رہے ہیں اچھا آپ گلت کام کار دیں تو بادواں ہونا نا بادواں ہونا لو جی ہے کہ رہی نا کہ گورمنٹ صحیح کر رہی ہے رکشے باندھ کرنے چاہیدنے یہ نا نمبر نہیں ہے چوری ہو جاندہ پتا ہی نہیں لگا تھا چھو باندھ چیند ہوس لم picture جو پتا ہوسٹ اگلے کی واقعی موسیقی 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 موسیقا ہمارے یہ رکشے بند ہو جائے گا ہمارے روزگار ختم ہو جائے گا تو ہم نے چوری کرنی ہے تو کیا کریں آپ کہاں جائیں بچوں کو کہاں سے کھلائیں یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رکشے اپلائیڈ فار ہیں ان کو کیا پتا کہ یہاں پہ لاہور میں 50% لوگوں کے پاس رکشے ہیں بھی نہیں وہ دہاری پہ رکشے چلا رہے ہیں جو دہاری دہار رکشے والے ہیں وہ آپ سے کہاں سے نمبر لے ہیں چار 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 چلان کار دیں انہوں نے چلان ہو جاتا دو سو دا چار پانچ چلان ہو جاتا چار پانچ چلان ہو جاتا انہوں نے کما کے دے رہے ہیں یہ ساڑے کو کھول ہے چوڑی اٹکیٹ ہی رکشہ درائیورز کی باتیں آپ نے سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر رکشہ بند ہو گیا تو ہمارے بچے بھوکے مار جائیں گے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں بند کر رہے ہیں تو ان کا کوئی آلٹرنیٹ دیں تاکہ یہ اپنے بچوں کا روزی رزق چلا سکے شکریہ